دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم ریس خاند یتین نرسیمہ نند کے خلاف بولنے پر ایک سنت کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اتر پردیس کے مطورہ سے خبر سامنے آ رہی ہے دوسری خبر بھی ہمارے پاس اتر پردیس سے یہاں سنبھل میں یہاں کے سانسد جو سماجوادی پارٹک کے سانسد ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کی جا سکتی ہے کیونکہ انہوں نے جو پریس کانفرنس کر کے کہا اسے بھڑکاؤ بتایا جار رہا ہے اس کے علاوہ امانت اللہ خان سے جڑا ہوا بھی ایک اپ ڈیٹ ہے آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے تین اپ ڈیٹیں ہیں اس پوری خبر میں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کوئی دھر دھر کی بات نہیں کرتے ہیں سیدھے چلیں گے پہلے اپ ڈیٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے یہ جان لینا بہت ضروری ہوگا کہ یہ تین ارسیمانند والے معاملے میں فیلحال کیا چل رہا ہے دو اپریل کو دلی کے پریس کلب میں باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے یہ شخص زہر اگلتا ہے اور بہت ساری باتیں رکھتا ہے لیکن دلی پلیس کو ایف آئی آر درج کرنے کی سود نہیں آتی جب لوگ سڑکوں پہ اترے ہیں اترتے ہیں تو اس کے بعد ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے اور پچھلے قریب دس دن سے ایف آئی آر درج ہونے کے بعد بھی اس سے کوئی پوستاج نہیں کی گئی ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ پلیس کو فوراں گرفت کر کے جیل میں ڈال دینا چاہیے تھا اور اس سے آگے کی پوستاج کی جانی چاہیے تھے اور اس پہ نیسنل سیکیورٹی ایکٹراسٹی کانون جیسا جو ہے مقدمہ لگا دینا چاہیے تھا لیکن وہاں تو نہیں ہوا پر ایک سنت جو سماج کو آپس میں جوڑنے کی بات کر رہے ہیں جو یتین عرسی مانند کے بول بچنے کو بتا رہے ہیں کہ سماج کو توڑنے والے ہیں ان کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے یہ کینے یارہ پہلی تصویر کی طرف چلتے ہیں دیکھ لی رہے ہیں یہ خبار ہمارے پاس اتر پردیس کے مطورہ سے آ رہی ہے یہاں ورندہ وند تھانے کے اندر سنت یوراج کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے ان پیاروپ لگایا گیا ہے کہ انہوں نے جو ہندو دیوی دیوتا ہیں ان کا اپمان کیا ہے ساتھی یتین عرسی مانند سرسواتی کے خلاف بھی اپمان جنک ٹپنی کی ہے یہ آروپ لگاتے ہوئے بھارتی جنجا گروپ پارٹی کے راستری ادھیاکس اور سنت یوراج کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئی ہے ایف آئی آر درج کرانے والے میں ہندو یوہ بائنی ہیں اور راستری اکنی سینہ کے لوگ شامل ہیں اس کا علاوہ ہندو سنگٹن کے لوگ شامل ہیں جنہوں نے باقاعدہ تھانے پہ تحریر دیا اس کے بعد یہ ایف آئی آر درج کی گئی ہے خبر آ رہی ہے کہ اس کے بعد ان کی گرفتاری کی جا سکتی ہے یہ ایک پہلا اپ ڈیٹ ہے اب چلتے ہیں دوسری اپ ڈیٹ کے در یتین عرسی مانند سرسواتی کو فانسی دیے جانے کی مانگ کرنا اور وسیم رزوی کو بھی فانسی دیے جانے کی مانگ کرنا سماجبادی پارٹی کے اترپردیس کے سنبھل سے سانزد ڈاکٹر شفیق الرحمار برک کے لیے مصیبت بن سکتا ہے ان کے خلاف بڑکا عباشان دینے کا مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے بتا دیں انہوں نے اپنے آواز پر سنبھل میں جو استید ہے وہاں پہ انہوں نے پریس کانفرینس کرتے وہ انہوں نے کہا کہ ہم ان بتمیزیوں کو برداشت نہیں کریں گے ہم اپنا سر کٹوا سکتے ہیں اور ان دونوں لوگوں کو فانسی دینی چاہیے بہت ہی سکت انداز میں انہوں نے یہ مانگ کی ہے ان کی زبانی سن لے لیا آج مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے چھڑا جا رہا ہے ہمیں صرف سیاسی بنیادوں پر اس کے پیچھے سیاسی ہاتھ ہے اور کبھی قرآن شریف کی شاند ہے رزوی نے چاہے وہ وسیع رزوی ہو یا نرسنگ کا نند ہو کوئی بھی ہو سوال ہی بھی مسلمان کا ہی نہیں صرف جو بھی ہمارے میرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور صاف دنیا کی اللہ نے دنیا کا رسول صرف علی قائلہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر میرا انسانیت کا اور ساتھ ساتھ ایک احکام بھی قرآن شریف کی شکر میں وہ اوپر پاڑا گیا ہے اس کے متعدد مصلمان اپنی زندگی گزاڑا گیا ہے لیکن اس کے موجود ہے پھر ہمارے رسول کی شاہر میں یہ چھڑ چھڑ چھار قرآن شریف کی شاہر میں چھڑ 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 توہی کرنا ہے یہ ہم برداشت نہیں قسمت نہ مسلمان نے اس کو برداشت کیا ہے نہ کرے گا مسلمان آج میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی ضراب نہیں آ چاہے گی قرآن کٹانا پسند کرے گا لیکن زندگی رہنا پسند نہیں کرے گا جب تک وہ اس کا بدلہ رہ گی تو آج قرآن شریف کے لئے ہمارے بھی تو دونوں برابر ہیں وسیل رزوی جس نے قرآن شریف میں تربیر کرنے کے لئے اور اس کے یہ کہا کہ ان پاروں کو یہ آیات کی نکال دو اور ہی کر دو تو تربیر وہ کون کو ہمارے اسلام کا مسلمان ہوتے ہوئے اور وہ یہ ٹھکڑاری شیعہ حضرات میں بھی علوہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف سکوہ نے دیا ہے کہ مسلمان نہیں تو وہ مسلمان جو قرآن شریف کی شان میں یا زبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہمارے نیرے کی شان میں کبھی بھی کوئی بستاخی کوئی بدکلابی برداشت نہیں کر سکتا خود کر سکتا ہے مر سکتا ہے لیکن یہ برداشت کبھی نہیں کرتا اس کو اتنا سستہ سمجھ کر نہیں دیکھنا چاہیے گوروینڈ کو اور اس میں سیاسی ہاتھ ہے پیچھے جو ایک کام صرف سیاست کا سیاست کو اپنی تغفیت دینے کے لیے اور سیاست کو چمکانے کے لیے اس سے سیاست نہیں چل گئے گی انشاءاللہ اس سے سیاست ختم ہو جائے گا تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں آج بھولت کے حالات اس وقت میلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے جو بستاخیت کی گئی ہے اس شخص نے اور اس کی حمد دیکھئے تو گورنمنٹ اس کو ہنکا لے رہی ہے اور یہ ایسے کہکے کہ سب ان کی اخلاق جب ریپورٹ کی گئی جو گلوا ہے گلوایا جائے گا شاہد بھی باجی بل خطل ہے اور اس میں گورنمنٹ کو اس پر مخدمہ قائم کر کے اس کو پھاسی پر لکھانا چاہیے اس سے کم سونا یہ اتحاب مرتف نہیں ہے تو اس لیے میری مانگ ہے کہ گورنمنٹ سے کہ ملک ہمارا بھی ہے ہم ملکی کبھی ہیں نہیں چاہتے کہ ملک پہ کوئی بربادی ہو کوئی ہمیں خلل پڑے یہ آج مسلمان اس دیش میں لے رہے ہیں دیکھیں جہاں وہ ملکہ پہ وفادان ہے وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے وہ فتح ہے اور قرآن شریف کا یہ اس کا ایمان ہے یہ اللہ کا کنام ہے ہمارا نہیں ہے میرے رسول پر یہ فتح لیا تھا اس سے پہلے ہمارا کوئی شوضہ نہیں ہوگا ہم کسی بھی قیمت پر کیا زندہ رہنے کے لیے تیار نہیں ہے سن لیے آپ نے اب کہا جا رہا ہے ان کے خلاف ف آئی آر درج کی جا سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے بھڑکا ہو بھاشا کا پریوگ کیا ہے اب چلتے ہیں تیسری تصویر کی طرف تیسری تصویر حمانت اللہ سے جھوڑی ہوئی ہے جو اخلا سے عمادوی پارٹک ویدھائک ہیں ورتبان سامنے میں جو ہیں دلی باک بورڈ کے چیئرمن ہے اور اس پورے ماملے کو وہی لیڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیونکہ دوسری پارٹیاں بھی سیدھے انہی پر اٹیک کر رہی ہیں ان کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کیا گیا جب انہوں نے اتین ارسی منان سر اسفتی کی خلاف ف آئی آر درج کرانے کے بعد ایک میڈیا میں بیان دیا اور اس کے بیان کے آدھار پکا گیا کہ انہوں نے کہا زبان کار دیں گے سر کار دیں گے حالک انہوں نے کہا یہ تھا کہ اگر یہاں پہ شریعت قانون ہوتا ہے یا جہاں پہ بھی شریعت قانون ہے جو بھی ایسے ماملوں میں پیغمبر کی شان میں غصتاک ہی کرتا ہے تو اس کا سر کار دیا جاتا ہے اس کی زبان کار دی جاتی ہے لیکن ہم بھارت میں رہتے ہیں اور یہاں پہ بقاہ دا دوسرا ایک سسٹم لاغ ہویا تو اسی کے تیاد ہم چاہتے ہیں کہ یہ تین ارسی مناند کے خلاف ف آئی آر درج کی جائے کار بھائی کی جائے لیکن ان کے اسی بیان کو بھڑکا بیان بتا کر ان کے خلاف ف آئی آر درج کی جا چکی اب ان کو نوٹس جاری کر دیا ہے دلی پولیس نے اس بارے میں وہ خود جانکاری دے رہے ہیں کہ سومبار کو وہ جانچ میں شامل ہوں گے ابھی ابھی مجھے یہ نوٹس ملا ہے کہ پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں مجھے انویسٹیگیشن کے لیے بلائیا گیا ہے ابھی نرسنگ اند کی خلاف جو میں نے آواز اٹھائی تھی جو اس نے آپ سے سلم کی شان میں غستاخی کی تھی اس کے خلاف جو میں نے آواز اٹھائی تھی اس میں دلی پولیس نے مجھ پر بھی ایف آئی آر کی تھی اور اس ایف آئی آر کے تعلق سے پوستاش کے لیے مجھے بلائیا ہے تو میں انشاءاللہ منڈے تین سے چار کے بیچ میں پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانا جاؤں گا اور جو بھی مجھ سے وہ پوستاش کریں گے اس کا میں ان کو جواب دوں گا شکریہ تو یہ تھے تین بڑے اپ ڈیٹ جو آپ کے سامنے رکھے جیسے جیسے چیزیں آتی رہیں گے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے رہیں گے پترگارتہ کا مطلب سنسنی پھیلانا یا کسی کو بھڑکانا نہیں ہے اگر امانت اللہ خان بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ قانون کے دائر میں رہے ہیں کہ اپنی بات کریں گے تو آپ لوگوں کو بھی جو آج کل بہت سارے پیدا ہو گئے ہیں پترکار روپی لوگ پترکار روپی جانتے ہیں نا آج کل موقع ہے جس کا جائیے یوٹیوب کی فیس بک بنائی اور کچھ بھی اپنا کہانی گانے لگ جی ان لوگوں سے خوشیار رہنے کی ضرورت ضروری بنتی ہیں آپ کے لیے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبروں کو شیئر کر سکتے ہیں فیرہ سے ہی کسی سلگتے ہوئے یا بلستے مجھے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے نہیں جازت